فواد چوئی صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کا ساپپیئر بھی اپڈیٹڈ ہے اور شیخ رشید صاحب کا ساپپیئر بھی کافی آتنک اپڈیٹ ہوگی ہے اور شیخ رشید صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں تو آج اس کے لیے گیٹ نمبر چار بند ہے اور اس کی مقدس حیثیت بھی ختم ہے اور اس کی امیونٹی بھی ختم ہے دونوں کی گرفتاری سے یہ واضح میسیج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آج یہ بعد اپنے ان لوگوں پر ختم ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کر لی ہے اور نئی اسٹیبلشمنٹ ان سے کسی قسم پر کوئی تعلق نہیں رکھنا گئے اب پی ٹی آئی کے اندر یہ زور پکڑ رہی ہے کہ کوئی پلان بھی پارٹی کے اندر مہدید نہیں تھا اسیمبلیاں توڑتے وقت دیکھیں وہ سو بندے جو ہیں وہ چھوڑنے میں حاصل میں تو جنرل فیض ذمہ دار ہے اور یہ ٹی ٹی پی کا واپس ہمیں توفہ بھی جنرل فیض نہیں دیا ہے ہاں نواز شریف صاحب مارچ میں آ جائیں گے اور اس کے علاوہ مسلمی مہدی کے پاس کوئی سوہروردی کے ساتھ اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمیر سوہروردی کے ساتھ فواہ چودری صاحب کی زمانت ہوتے ہی شیح رشید کی گرفتاری ہو گئی ہے مگر اس گرفتاریوں کے سیزن میں پی ٹی اے کے کس رینما کی گرفتاری ہو سکتی ہے اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے مزمیر صاحب سے اسلام علیکم مزمیر صاحب سے اسلام علیکم اللہ کا شکر اچھا پہلے تو ہمیں اندر کی بات بتائیں کہ یہ شیح رشید صاحب کی گرفتاری کے بعد اب نیکسٹ کس کی باری ہے دیکھیں میرے خال میں کہ جو اہداف ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت کے وہ کافی حد تک حاصل ہو گئے ہیں فواہ چودری صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کا سوفٹوئر بھی اپ ڈیٹڈ ہے اور شیخ رشید صاحب کا سوفٹوئر بھی کافی حد تک اپ ڈیٹ ہو گیا ہے نہیں فواہ چودری صاحب کا کوئی سوفٹوئر اپ ڈیٹ نہیں ہے وہ اپنے بیانی پر قائم ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا سوفٹوئر اپ ڈیٹڈ ہے جیسے شباہد گل کا اپ ڈیٹڈ ہے جیسے آزم سواتی صاحب کا اپ ڈیٹڈ ہے اسی طرح فواہ چودری صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں اگر انہوں نے کسی دارے کے خلاف بات کی اور شیخ رشید صاحب کو بھی پتا ہے کہ وہ دوبارہ گرفتار ہو سکتے ہیں یہ جو لوگ خود کو گیٹ نمبر چار کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے مقدس گائے سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ گیٹ نمبر چار سے ان کے پرانے تعلقات کی وجہ سے انہیں خاص قسم کی امیونٹی اور مقدس گائے کی حیثیت حاصل ہے پچھلے پندرہ دن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ماضی میں گیٹ نمبر چار سے کوئی تعلقات رہے ہیں تو آج اس کے لئے گیٹ نمبر چار بند ہے اور اس کی مقدس حیثیت بھی ختم ہے اور اس کی امیونٹی بھی ختم ہے لہذا اب وہ اپنے یہ نہ سمجھے کہ اس کے کوئی گیٹ نمبر چار سے تعلقات کی وجہ سے ان کو کوئی خاص قسم کی امیونٹی یا خاص قسم کی ایک مقدس گائے کی حیثیت حاصل ہے لہذا وہ کوئی بات کر سکتا ہے لہذا یہ فواد چوئی صاحب اور شیخ رشید صاحب دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریبی سمجھے جاتے تھے اور یہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ دونوں طرف کھیلتے ہیں اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیر باد حاصل ہے دونوں کی گرفتاری سے یہ واضح میسیج ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیر باد اپنے ان لوگوں پر ختم ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے دوری اختیار کر لی ہے اور نئی اسٹیبلشمنٹ ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھ میں چاہتی ہے اس سے پی ٹی آئی کے اندر بہت تشویش ہے پی ٹی آئی کے اندر کیا تشویش ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھے جاتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے اور ہماری مفاہمت کروا دیں گے اور وہ لوگ پر نے پی ٹی آئی ہائی ڈیک بھی اسی لئے کی ہوئی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بات ہم تیہ کرا دیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ فواد چودری اور شیخ رشید ہی تو اسیمبلیاں توڑانے والے ہیں اور میرا مطلب ہے فواد چودری اور شیخ رشید ہی اندر چلے گئے اس کا ہم نے ان کی کوئی بات چیت نہیں تھی یہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن کروا دیں گے ہمیں پتا ہے سکرپٹ کیا ہے کاکھ نہیں پتا تھا انہیں انہوں نے بلائنڈ مروا دیا اب پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ جو ہے زور پکڑ رہی ہے کہ کوئی پلان بی پارٹی کے اندر موجود نہیں تھا اسیمبلیاں توڑتے وقت اور ہم نے بغیر کسی پلان بی کے اسیمبلیاں توڑ دی ہیں اپنی حکومتیں ختم کر دی ہیں اور ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور ہماری جو ہے قومی اسیمبلی تستیفے بھی منظور ہو گئے ہیں اور ہم پارلیمان سے باہر بیٹھ گئے ہیں آ کر تو یہ ایک بہت بڑی غلطی سیاسی غلطی ہم سے ہو گئی ہے اور یہ سیاسی غلطی کرانے والے خود ہی جیلوں کے چکر کاٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے غلطی کروای ہے ان پر بھی سختی ہے اور جو لوگ اس سے روک رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عجیب مشکل میں فس گئے ہیں اسی لئے پچھلے دنوں جو زمان پارک میں جلاس ہوا ہے اس میں حسد عمر اور شاہ محمود کی لڑائی کا بھی بہت چرچہ ہے کیونکہ حسد عمر بھی اس گروپ میں ہی ہے جو گیٹ نمبر چار کی طرف سے آئے تھے اور اب جو ہے کہ ان کی بھی مقدس گائے کی حجیت ختم ہوتی نظر آ رہی ہے لڑائی کیوں ہوئی حسد عمر سے لڑائی ہوئی ہے کہ شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ اپنی سیٹ پر خود الیکشن لڑنا چاہتی ہیں جبکہ حسد عمر صاحب کا یہ خیال ہے کہ آپ نے پہلے اپنی بیٹی کو لڑا کے دیکھ لیا ہے آپ کی سیٹ سے بھی عمران خان ہی الیکشن لڑیں گے شاہ محمود قرشی صاحب کا خیال تھا کہ ان کا حلقہ ہے وہ خود الیکشن لڑیں گے اور وہ پارلیمان میں آئیں گے اور وہ قائدے برختلاف بنیں گے لیکن انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں آئیں گے پارلیمان میں آپ کا پارلیمان میں آنے کا راستہ بند ہے عمران خان ہی ساری سیٹوں سے الیکشن لڑیں گے اور ہم کوئی بندہ پارلیمان کے اندر سے لیڈر آف ڈی آپوزیشن جو سپیشل سیٹ پر آئے گا اسے کر دیں گے تو جس پر دونوں کی تلخیہ بھی ہے کیونکہ شاہ محمود یہ سمجھتے تھے کہ انہیں کم از کم پارلیمان میں بھیجا جائے قائدے حضب اختلاف بنانے کے لیے جو نہیں مانا گیا اسی طرح صدر عارف علوی کے بھی رابطے کافی حد تک ختم ہیں اور پچھلے دنوں تو بہت افوا چل رہی تھی کہ صدر عارف علوی مصطافی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے استیفے کی بھی بہت خبریں تھیں اور پھر جو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں اس نے بھی بہت خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں تحریک انصاف کے اندر کیونکہ تحریک انصاف کا یہ خیال تھا کہ ان کو عدلیہ سے ایک خاص قسم کا پروٹیکشن حاصل ہے اور کچھ بھی ہو جائے عدلیہ سے وہ پروٹیکشن انہیں رہے گا لیکن عدلیہ سے وہ پروٹیکشن ان کا ختم ہو گیا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ سے بلخصوص ختم ہو گیا ہے لہور ہائی کورٹ سے بھی انہیں جو امیدیں ہیں وہ اب پوری ہوتی نظر نہیں آرہی ہیں جو انہیں چیف جسس سے امیدیں ہیں سب سے بڑی بات ہے جو چیف جسس جو لاہور ہائی کورٹ میں اب جمיע کو کیس ہے جس میں یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ وہ چاہتے ہیں اور اطلاعات یہی ہیں کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ سے کیا الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی یا نہیں ملے گی کے پی سے پہلے ملے گی یا لاہور سے پہلے ملے گی تو اس لیے جو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں کیا لاہور ہائی کورٹ ان لائنز پہ چلے گا کیونکہ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں بہت سے سوالات پیدا ہو رہے تھے علی افضل سائی کی وجہ سے اور پھر اسی لیے پچھلے دنوں ایک عجیب کیس ایسا بھی ہوا کہ پہلے پی ٹی آئی نے ایک کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کیا جب وہاں سے ریلیف نہ ملا تو لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دیا کہ یہاں سے ریلیف لے لیتے ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے واپس لینے کی کوشش کی تو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس نے کہا کہ آپ ایک ہی کیس بیق وقت دو ہائی کورٹ میں کیسے چلا سکتے ہیں پہلے آپ اسلامباد ہائی کورٹ میں آئیں گے آپ کو اسٹے نہیں ملے گا آپ لاہور آئی کورٹ چلے جائیں گے اور وہاں سے اسٹے لے لیں گے تو یہ فورم شاپنگ تو نہیں ہو سکتی ہے اور یہ جو آپ کا بہت ہی ایک ہائی کورٹ آپ کو بہت پسندید ہے اور وہاں سے آپ کو اسٹے مل رہے ہیں اور دوسرے ہائی کورٹ سے آپ اپنے کیس اٹھا کر وہاں لے کے جا رہے ہیں تو یہ بھی کوئی قابلے قبول نہیں ہے تو اس کا دباؤ لاہور آئی کورٹ میں بہت محسوس کیا جا رہا ہے پھر پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی ہم نے دیکھی ہے جس میں ایک جائج صاح اگر وہ ویڈیو جائج بننے سے پہلے کی بھی ہے تو جائج صاحب کو جائج بننے کے بعد وہ کیس مہنسلائی کا نہیں سننا چاہیے تھا اگر ان کے چودری مہنسلائی سے ذاتی تعلقات تھے اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہرکش حملہ جو ہوا ہے پشاور میں اس کے بعد آئی جی جو کے پی کے ہیں انہوں نے معظم جاہ صاحب انہوں نے آج اطراف کیا ہے کہ حملہ جو تھا وہ پولیس یونی فارم میں تھا اور اس حملے کے بعد جو ہیں کچھ حقائق بھی سامنے آنا شروع ہوئے ہیں کہ جب کے پی کے میں غورمنٹ تھی پی ٹی آئی کی اس دوران پی ٹی آئی کی کچھ رہنماوں نے بھی ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کی وہ رہنما کون سے ہیں وزیراعلا کے پی کے بارے میں محمود خان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اپنے علاقے میں ٹی ٹی پی کی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے اور انہوں نے بھتا دیا ہے اپنے علاقے میں جانے کے لیے بطور وزیراعلا ٹی ٹی پی کو اور یہ آپ اس کو فنڈنگ کہلیں یا بھتا کہلیں ایک ہی بات ہے لیکن جب آپ ٹی ٹی پی کو پیسے دیتے ہیں چندے کے طور پر یا بھتے کے طور پر ہوتا تو وہ بھتا ہی ہے جان کی امان حاصل کرنے کے لیے تو تحریک انصاف کے وزیراعلا محمود خان نے بطور وزیراعلا پیسے دیے اور یہ بات تو یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ہم نے گوڈ گورننس وہاں پہ نہیں نہیں خود یہ ان کے متعدد وزراء نے پیسے دیے مراد سعید صاحب کی بھی رائے ہے اور لوگوں کا بھی ہے پھر وہ ٹارگٹ پہ بھی اسی لیے رہے بزراء پہ پھر ان کی ریٹ ہی نہیں تھی وہاں اکیپی کے گورنمنٹ میں نہیں نہیں ریٹ بھی شاید نہیں تھی بلکل نہیں تھی ان کے دور میں بھی بہت حملے ہو رہے تھے پولیس پہ لیکن یہ ایک سوفٹ کورنر بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو آباد کیا اور جب وہ آباد ہو گئے اور علاقے ان کے کنٹرول میں آگئے تو وہ تحریک انصاف کو بھی ان علاقوں میں نہیں جانے دیتے تھے ملب تحریک انصاف نے ان کو لا کے علاقوں میں آباد ضرور کیا ہے لیکن جب علاقے ٹی ٹی پی نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں تو اس کے بعد وہ وزیراعلا کے پی کے کو بھی اس کے علاقے میں نہیں جانے دیتے تھے اپنی مرضی کے بغیر تو یہ بھتے تو یہ خود بھی دیتے رہے ہیں تو اس سے انکار تو کسی کو نہیں ہے وزراء کی لسٹیں ہیں اور وزیراعلا کی اور بڑے بڑے فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کرتے رہے ہیں اپنی جان کی امان حاصل کرنے کے لیے اچھا ایک اور حبر جو سوشل میڈیا پر بڑی وائرل ہوئی ہے کہ ڈرون اٹیک تھا یہ کوئی حملہ آور نہیں تھا لیکن افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے لیکن آج بھی انہوں نے آئی جی پولیس نے کہا ہے کہ ڈرون اٹیک ہوتا تو اوپر سے ہوتا اور کوئی چھات کے اندر سراخ ہوتا یہ ضرور ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور قسم کا خود کو شملہ آور تھا یا اس کے پاس جیکٹ بہت طاقتور تھی یا اس کے پاس کوئی بیگ تھا جس کے اندر بہت ایکسپلوسف تھا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ صرف جیکٹ ہے کیونکہ افغانستان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیکٹ سے اتنی تباہی نہیں ہو سکتی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی بیگ ہو جس کے اندر ایکسپلوسیو ہو اور وہ بیگ بھی وہ لے گیا ہو بارال سے ہیچی ٹی وی پوٹیج تھے لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی ڈراؤن اٹیک تھا میں نہیں یہ بات ماننے کو تیار کوئی ڈراؤن اٹیک تھا کیونکہ ڈراؤن تو اوپر سے آتا ہے اور ڈراؤن نہیں آیا یہ اندر برودی مواد گیا ہے وہ زیادہ چلا گیا ہے بارہ کلو کے قریب اور زیادہ کیولٹیز ہو گئی ہیں لیکن ہمیں کے پی کی پولیس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے نہیں نہیں اس بار تو ان سب سے سخت آپریشن کی پلاننگ ہو رہی ہے اور آگے جو قومی سمبلی میں جو ڈیبیٹ ہے اور اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کی ہے جو ٹھکانے ٹی ٹی پی کے جہاں بھی ہوں گے ان پر فضائی بمباری بھی ہوگی اور زمینی آپریشن بھی ہوگا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ ہو رہی ہے چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو کہیں بھی سرجیکل سٹرائک کرنی پڑے گی ایر سٹرائک کرنی پڑے گی ڈراؤن اٹیک کرنا پڑے گا جو بھی کرنا پڑے گا ہائیسٹ ویپن یوز کر کے ان کو ختم کیا جائے گا اب کوئی ریایت نہیں ہوگی اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ شروع کر دی ہے اور اس میں صاف بات کی گئی ہے کہ ہم نے سو بندے چھوڑے ہیں وہ سو بندے کیوں چھوڑے گئے تھے دیکھیں وہ سو بندے جو ہیں وہ چھوڑنے میں ریاست پاکستان کی فوج بھی ملوث ہے پچھلی فوجی قیادت ملوث ہے عمران خان ہے کچھ اس دور میں بھی چھوڑے گئے ہیں اب صرف اب عمران خان پہ تو نہیں ڈال سکتے ہیں اصل میں تو جنرل فیض ذمہ دار ہے اب اس پر جنرل فیض کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے کوئی شہستدان تو ہے نہیں ہے دیکھیں نا جب جنرل فیض کور کمانڈر پشاور بھی چلے گئے تھے تو کابل کی فائل ان کے پاس تھی وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس نہیں تھی وہ ایس کور کمانڈر پشاور بھی کابل کو وہی ڈیل کر رہے تھے یہ سب کو آباد بھی جنرل فیض نے ہی واپس کرایا ہے اور یہ ٹی ٹی پی کا واپس ہمیں توفہ بھی جنرل فیض نہیں دیا ہے اور جنرل فیض ان سب کو واپس لے کر آئے اور جنرل فیض ان کے ساتھ چائے پیتے تھے جنرل فیض وہاں جرگیں بھیجتے تھے اور یہ جو سارا دوبارہ ہمارے اوپر دہشتگردی ہے اور ان دہشتگردوں کو پاکستان واپس لے کر آئے ہیں وہ جنرل فیض کی وجہ سے ہوا ہے جنرل باجوہ آن بورڈ تھے اور اب جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں جا چکے ہیں نئی فوجی قیادت اس پر سر پیٹنے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہے وہ دونوں تو جا چکے ہیں لیکن پاکستان میں دہشتگردی ہے اچھا ایک آخری سوال یہ بتائیں کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں جنرل واپس آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اندر کی کیا حبر ہے نواز شریف صاحب میرے خیال میں مارچ میں آ جائیں گے اور اگر تو الیکشن کی ڈیٹ آ گئی تو پھر تو جلدی آ جائیں گے اور اگر الیکشن کی ڈیٹ نہ آئی تو تھوڑا مارچ اینڈ پہ آ جائیں گے لیکن اب نواز شریف کی واپسی کا وقت ہوا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ مسلم دین ان کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں ہے لہذا مریم نواز کے ان دوروں کے بعد نواز شریف کی واپسی ہوندہ کارڈز ہیں مزمیل صاحب کے آج آپ نے ہمیں اندر کی اپ ڈیٹس دیں دو اہم اپ ڈیٹس جو آج مزمیل صاحب نے ہمیں دی ہیں ایک یہ کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں مارچ میں اور یہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے اور سیکنڈ یہ کہ یہ جو خودکش حملہ ہوا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے اور ٹی ٹی پی کی عبادکاری کے حوالے سے یہ تحفہ ہے جنرل فیض کا کے پاس کو اور سیکنڈ یہ کہ فنڈنگ کے حوالے سے جو سی ایم کی پی کے تھے تحریک انصاف کی جانب سے سابق محمود حان صاحب وہ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو فنڈنگ کرتے رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ